پاکستانیوں کے ویزوں پر پابندی کے ساتھ ساتھ ان کے اقامے بھی سعودی عرب میں تجدید نہیں ہو رہی ہے آپ دوستوں نے یہ خبر بھی سنا ہوگا اس پر آج بات کریں گے تفصیل سے کیونکہ بہت سے دوستوں نے اس بارے میں مجھے میسج کیے ہے کہ یار امیر بھائیس پر آپ کا کیا رہا ہے اور کیا یہ خبر صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کے علاوہ خورج نہائی کینسل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے وہ کیسے کینسل ہوتا ہے آج صرف ان دو ٹاپک پر بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے کہ آپ سر خریت سے ہوں گے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنے سے دل کو سکون ملتا ہے تو چلے دوستو آج شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک دیکھئے دوستو پاکستان کے مختلف اخبارات نے اس خبر کو کور کیا جیسے کہ آپ دوستوں کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ یمن ایتوپیا اس کے علاوہ اور بھی بہت یمن اور ایتوپیا اور یہ بہت سے ممالک انہوں نے اس لسٹ میں ڈالے ہیں کہ ان کے اقامے رینیو نہیں ہوں گے اور ان کو اپنے ملک میں واپس جانا ہوگا کیونکہ یہ یہاں پر لیبر مارکٹ پر بہت زیادہ بوجھ ہے میں نے اس پر مختلف تحقیق کے اور مختلف جوازات کا سائٹ جا کر دیکھا آپ کو سکرین پر آپ لوگ چک کر سکتے ہیں سارے وزارت المورد البشریہ کا چک وزارت العمر لیبر وغیرہ سارے چک کچھ بھی وہاں پر نہیں ملا یہ سراسر جھوٹ ہے اس خبر کے کوئی حقیقت نہیں ہے میں آپ دوستوں کے یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کا جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ان پر آپ لوگ سرے سے یقین مت کرے اگر وہ سعودی عرب کے حوالے سے کوئی بھی بات کرے تو وہ لیبر وغیرہ کے قوانین کے حوالے سے تو یہ کتنا بڑا جھوٹ ان لوگوں نے بولا ہے تو یہ بلکل سراسر جھوٹ ہے اس خبر کے کوئی حقیقت نہیں ہے یہاں پر آپ لوگ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے بزنسمن یہاں پر پاکستانی یمنی وغیرہ یہاں پر کام کرتے ہیں کوئی مطلب ان کو فرید مل رہا ہے ایک دم ان کے اقامے رینیو نہیں ہوں گے اور ویزے ان کے نہیں لگے جو ویزوں میں مسئلہ ایشو چل رہا ہے وہ کچھ سسٹم اپ ڈیٹ ہو رہا ہے ویزہ نہ لگنے کے جو بجوہات ہیں وہ تمام کنٹریوں کے لیے ہیں کوئی مسئلہ ہے سسٹم اپ ڈیٹ ہو رہا ہے وہ ایک دو دن میں وہ مسئلہ حل ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے کہ اقام رینیو نہیں ہوں گے اور یہ سب جھوٹ ہے ان سرا کے خبروں پر آپ لوگ بالکل یقین مت کریں نے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے اور اگر آپ دوستو کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور جو ہے نا وہ آپ لکھ دیجئے گا اب بات ہے خروج نہائی کے طرف دیکھیں دوستو اگر کفیل یا کمپنی نے آپ کا خروج نہائی لگایا اور آپ اس خروج نہائی کو کینسل کرتے ہیں تو اس کے طریقہ کار کیا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس خروج نہائی کو کفیل کے بغیر یا کمپنی کے اجازت کے بغیر کینسل نہیں کر سکتے اگر آپ وہ کینسل کرتے ہیں تو وہ خود کینسل کرے گا یا آپ کو وقالہ دے گا اس میں سب کچھ اس کا تصدیق اور سب کچھ ہوگا اب کینسل کرنے کے لئے طریقہ کار کیا ہے جس پر اگر آپ کا اقامری نیو ہے اور وہ ساٹھ دن اس پہ نہیں نکلا یعنی اقامہ میں ٹائم ہے ساٹھ دن اس پہ نہیں نکلا تو ساٹھ دن کے اندر اندر یعنی چالیس وی تیس وی دن کے اندر پینٹیس وی دن کے اندر آپ اس کو بغیر پیس ہو کہ آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں کفیل کے رضا کے ساتھ اگر کفیل راضی نہیں ہے تو وہ کینسل نہیں ہوتا پھر اس پر ایک ریال بھی آپ کا نہیں ہے کہ وہ تو کینسل ہو سکتا ہے لیکن شرط اس کے لئے کیا ہے کہ آپ کا اقامہ جو ہے نا وہ تجدید ہو اقامہ میں ٹائم ہو اب اس میں ساٹھ دن سے زیادہ ٹائم ہو گیا اور اقامہ میں ٹائم ہے شرط یہ ہے کہ اقامہ میں ٹائم ہے تو وہ پھر بھی کینسل ہو سکتا ہے لیکن ایک ہزار ریال غرامہ آپ نے پہلے برنا ہے جو اس کا لیٹ فیس ہے وہ ایک ہزار ریال غرامہ پہلے آپ دیں گے اقامہ میں ٹائم ہو تو وہ کینسل ہو سکتا ہے اگر اقامہ میں ٹائم نہیں ہو تو اس کے لئے پھر وہ کینسل نہیں ہوگا سب سے پہلے آپ نے اقامہ تجدید کرنا ہے اقامہ آپ کا تجدید ہوا رینیو کرنا ہے اقامہ پھر ایک ہزار ریال غرامہ برنا ہے تب جا کے آپ کا خرج نیای کینسل ہوگا یہ جو ایجنٹ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے اتنے ریال دے دے ہم آپ کا خرج نیای کینسل کریں گے سراسر جھوٹ بولتے ہیں ان لوگوں کے باتوں پر آپ بالکل یقین مت کریں آپ سے پیسے لیں گے اور آپ کے پیسے کائیں گے تو کفیل کے اجازت کے بغیر خرج نیای کینسل نہیں ہو سکتا آپ دوستوں کو دونوں اور تینوں طریقے آپ دوستوں کو بتائیں کہ کس طرح کینسل کر سکتے ہیں غرامہ کب ہوتا ہے غرامہ کب نہیں ہوتا ہے امید ایک آپ دوستوں کو یہ پورا بات سمجھ آ گیا ہوگا تو آج کا یہ دو ٹاپک تھا جو آپ دوستوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا امید ایک آپ دوستوں کو میرے ویڈیو پسند آیا ہوگا تو یوٹیوب جنل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اوڈیو کو لائک کریں اور ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا شکریہ